نمازکار آپ دیکھ رہے بگ ڈی بیٹ اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین سال بھلے ہی بدل گیا ہو لیکن اپ چناف کے بعد والے سی ایم شیوراج کے تیور بلکل نہیں بدلے اور نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی سی ایم شیوراج نے پوری افسر شاہی کو صاف صاف سشاسن کا مطلب سمجھا دیا ہے تاکہ سرکار کی یہ تمام انگ ٹھیک سے کام کریں اور جنتہ کو پریشانی نہ ہو مافیا راج ناپن پہ اور بھرشتہ چار کی دیمک کو ختم کیا جا سکے سی ایم نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ کام کریں یا کاربائی کے لیے تیار رہیں ایسے میں سی ایم کی سختی کا کتنا اثر ہوگا آج چرچہ اسی مدے پر کریں گے لیکن اس کے پہلے آپ دیکھئے یہ ریپورٹ کلیکٹر کمیشنر کانفرنس میں مکش منتری شیوراج سنگھ کیوہان کا رودر روپ دیکھنے کو ملا دن بھر چلی میراتن بیٹھک میں سی ایم نے کئی مدوں پر افسروں کو صاف اداعیت دے دی کہ پردیش میں عوید دھندے بند ہو جائیں مافیاؤں کو ختم کیا جائے اور ایمانداری سے کام کرنے والے پریشان نہ ہوں آئی آپ کو بتاتے ہیں اس بیٹھک سے جڑی ایک خاص باتیں کلیکٹر کمیشنر ایس پی کو سی ایم شیوراج نے صاف اداعیت دی انہوں نے کہا کہ عوید پریوہن کرنے والوں کو پروٹیکشن ملے اور ریت کے کالے دھندے کو پوری طرح سے ختم کیا جائے عوید پریوہن کرنے والے بہنوں کو بھی راجسات کیا جائے اس کے علاوہ سی ایم نے پردیش میں اشلیل ویب سیریز کو پرتبند کرنے کے آدیش دیے سائبر شکایتوں کے لیے الگ سے کال سینٹر بنانے کو بھی کہا اس کے علاوہ سی ایم نے کہا کہ عوید کے نام پر کہیں بھی کھڑے ہو کر افسر وصولی نہ کریں شکایتیں آئیں تو برخواست کر دوں گا شاس کی بھومی پر قبضہ کرنے والوں پر بھی کاروائی کے آدیش دیے انہوں نے کہا کہ چھوٹے غریبوں کو بلکل پریشان نہ کیا جائے قبضہ مکت زمینوں کو سرکشت رکھیں تاکہ بھوش میں ان پر یوجنائے بنائی جا سکے ملاوٹ کھوڑوں پر سخت کاروائی کے نردیش دیے اور کٹنی اور بھنڈ میں پھر سے کاروائی کی بھی بات کہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملاوٹ کھوڑوں کے اب وہن تک راجزات ہوں چٹھپنڈ کمپنیوں پر کاروائی سے سی ایم، شیبراج، پولیس ویبھاگ کی تاریخ بھی کرتے نظر آئے کلیکٹر سن لیں، سارے ایس پی سن لیں، کمیسنر سن لیں اور آئی جی سن لیں جن نے سرکاری کھجانے میں پیسہ دیا ہے واقعیدہ جنہوں نے نیلامی میں کھدانے لی ہے ویسے بیاد کانٹرکٹر جو ریوینیو ہمیں دے رہے ہیں ان کو ہم کو ہر حالت میں پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہماری کھجانے میں راجزت سو دے رہے ہیں ان کو ادھکار ہے کہ وہ بیاد پریوہن کرے ہم کو روکنا ہے ابیاد پریوہن کرنے والوں کو اب دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت اور مجھے بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ سی ایم نے بیٹھک میں کہا کہ جو پرپرپرمنس دے گا وہی ٹکے گا مکہ منتری نے افسروں سے کہا کہ ہر زلے کا سالانہ پلان تیار کریں بیٹھک کے دوران سی ایم گوالیر کی گھٹنا پر بہت ناراض ہوئے وہاں زفائی کرمیوں نے بیتن نہیں ملنے کے بعد سڑک پر کچھرا پھینک دیا تھا جس کے لیے سی ایم نے نگم کمیشنر کو ذمہ دار چھہراتے ہوئے کاروائی کی اس کے علاوہ سی ایم نے کئی افسروں کو سخت ہدایت دی انہوں نے کئی کلیکٹروں سے بن ٹو بن کیا انوپور کلیکٹر پر سی ایم شبراج ناراض بھی ہوئے دھان خریدی کی ویوستہ میں لاپروہی کی بات سامنے آئی تھی ان کے علاوہ بالا گھٹ سیونی اور ایسن کلیکٹر سے بھی بات کر سی ایم نے دھان خریدی کی سمسیہ صدھارنے کی نردیش دیئے ساتھی مرینہ کلیکٹر سے باجرہ خریدی میں پورا گھیان دینے کو کہا گیا کل ملاکر سی ایم شبراج نے پردیش کو سنچالت کرنے والی افسر شاہی پر نکیل کسنا شروع کر دیا ہے لگاتار سخت ہدایتوں کے ساتھ اب کاروائی کا دور بھی شروع ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اکچناو میں جیت دلا کر جنتہ نے جو بھروسہ سی ایم شبراج پر جتایا ہے ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے سی ایم اپنے ہر افسر کو سشاسن کا ارث سمجھا رہے ہیں بیور ریپورٹ ڈی این این نیوز چلیے تو یہ کل ملاکر کے جو شبراج سنگھ چوہان کاج رودر روپ دیکھنے کو ملا ہے اسی مدے پر ہم چرچہ کریں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ نئے سال میں کئی بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں اور آج بھی آٹھ گھنٹے کی میراثن بیٹھک چلی ہے اس کے پہلے شنیوار کو اے سی ایس پی ایس اور ویبھاگہ دیکشوں کے ساتھ سی ایم شبراج نے بیٹھک کی تھی کل بھی ایک اہم بیٹھک ہونے والی ہے منتریوں کے ساتھ کسی ایک آنتستان پر پانچ پانچ منٹ کا ون ٹو ون کریں گے یعنی ہر منتری کو پورا موقع ملے گا اپنی بات رکھنے کا اپنی بات کہنے کا اور سی ایم شبراج بھی یعنی کل ملا کر کہ یہ جو قوایت پوری چل رہی ہے یہ اسی کی کوشش ہے اسی کی کڑی ہے کہ جو آتمن نرور مدھپردیش کا مشن سی ایم شبراج نے شروع کیا ہے اسے انجام تک پہنچایا جائے اور ظاہر سی بات ہے کہ بینا افسروں کے محنت کے بینا ان کے صحیحوں کے بینا ان کی نشتہ کے یہ سمبھب نہیں ہیں اسی پر ہم چرچہ کریں گے ہمار ساتھ کچھ خاص ممان جڑ گا ان کا پریچے پہلے ہم آپ سے کرواتے ہیں ہمار ساتھ بی جے پی کی اور سے پربکتہ پربین ناپیج جڑ گئے پربین جی آپ کا بہت سباگت ہے ہمار ساتھ ورشت پترکار و راجنیتی قوشلشک رمیش شرمہ جی جڑ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمار ساتھ جڑیں گے کانگریس کی اور سے بھی کے بات ہم جی لیکن پہلا سوال یا یوں کہیں کہ پہلا کمنٹ ہم آپ کا چاہیں گے پربین جی بڑی بیٹکوں کا دور لگاتار چل رہا ہے اور ہر دن افسروں کو ایک ہی ہدایت اس کے کیا ہر دن کیوں ہدایت تو یہ کامی مکمانتی کا دوسرا کوئی کامی نہیں ہے نا پرشاشن سوشاشن کس کے لیے جنتہ کے لیے نا جب جنتہ کے لیے تو اس سے آپ کو سموات کرنا ہی پڑے گا نا جب آپ سموات نہیں کروگے تو کام کیسے چلے گا تو سموات آپ کو کرنا ہے تو بیٹھک تو آپ کو لینی پڑے گی اور اب تو آدھونکتہ یہ آگئی کہ ویڈیو کانفرنسنگ ہو گئی ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ مکمانتی سانساد یا جو بھی ہوتے تھے ان کے کہنے پر دورے بنتے تھے اور دورے کو سمبھاگ میں جاتے تھے سمبھاگی بیٹکوں میں چار پانچ کلیکٹر آگئے ایک آت کا پیٹ درد ہو گیا تمام باتیں ہوتی ہیں اب تو ویڈیو کانفرنس کے تمام سب چیزیں اچھی ہو گئی ہیں اور اس کے مادیم سے اگر ہم اس کا اپیوک کر رہے ہیں سندیش کیا ہے سندیش یہ ہے کہ جنتا کا جو بھاو ہے کہ سرکار کیسی ہو دکھنی چاہیے کل آپ نے دیکھا تھا ڈگوے سنگھ جی بھی نہیں بھی کہا تھا کل آپ نے اب اور کوئیکی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کانگریس کا جو چہرہ ہے کانگریس کا جو چہرہ ہے ڈگوے سنگھ جی کمن لا جی انہوں نے کہا تھا وہ تاریح بھی کی تھی اور اس کے آگے آپ پہر آپ پوچھو گے تو جو تاریح آگے کی تھی اس کے بارے میں اگر آپ پوچھو گے تو اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کیونکہ شہراج جی نے تو کہا تھا کہ دگوے سنگھ جی میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے اس کے بعد کا پھر وشاہ آپ کے پاس ہے آگے آگے مجھ سے پوچھتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا چلیے ہم بیٹھک پر بھی چرچہ کریں گے لیکن مددہ ہمارا بیٹھک ہی ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے اور سے وی کے بعد ہم جوڑ گئے آپ پورو ادھکاری رہے ہیں کمیشنر کے پدھ پر آپ رہے ہیں اور آج باتھم صاحب وہی کمیشنر وہی کلیکٹر وہی ایس بی کے ساتھ اور اس کے پہلے شنیوار کو پی ایس اور اے سی اے سستر کے ادھکاری تھے بیبھاگہ دیکشت تھے ہر دن آپ پڑھی رہے ہیں گے میسیج اور آج کے بھی ہم نے تھوڑا سا دیری سے ہے لیکن آج بہت اہم باتیں کہیں سی ایم شیفراج نے اوید ریت پریوہن بلکل بند ہو وہانوں کو راج ساتھ کر لیا جائے ملاوٹ کھوروں کے تک واہن راج ساتھ ہو جائیں اس کے علاوہ کوئی غریب پریشان نہ ہو اگر کوئی افسر پیسہ لیتا پکڑا سیدھے برخاص کروں گا کئی کلیکٹروں کو بھی انہوں نے ناراضگی جتائیس بیٹھک میں اور گوالر کی گھٹنا پر سیدھے کہہ دیا کہ نگمہ ایک پر ترند کاروائی ہو کیا کہیں گے سر مانیں گے آپ کی یہ جو پچناف کے بعد کے سی ایم شیفراج ہیں بلکل الگ اور بدلے ہوئے ہیں ماتھرم صاحب دیکھیں جو سیدھرا سیم چوہان ماندے مخماند جیو کر رہا ہے یہ ستہ میں بیٹھے ہوئے مخماند جیو کا ذائط رہتا ہے کیونکہ ہر چیز کے لیے چیدی اونگلی ان پر ہی اٹھتی ہے کہ یہ آپ کا پرساسن کیسا ہے دھیلا پرساسن ہوگا تو نیچے برسٹ اچار بھی زیادہ بڑھتا ہے اور برسٹ اچار جو بڑھتا ہے جنتہ میں آسنتوس دکھتا ہے کانگریس نے ملاوٹ خوروں کے بروجیو کاروائی کی تھی کانگریس نے جو بھو مافیوں خلاب کاروائی کی تھی یہ چرچہ کا ویسے 28 دانسوا کی چناؤں میں کافی رہا ہے اس ٹائم پر آپ دیکھیں گے کہ ماندی کمالنات جی اور دگوے سنگ جی اس چیز کی تاریف کر رہا ہے جبکہ اس ٹائم پر جب کانگریس یہ کام کر رہی تھی تو کچھ لوگ بی جے پی کے لوگ کیسے بات کر رہے تھے وہ آپ نے کچھ سنا ہوگا خیر میں اس پر نہیں جاؤں گا ماندی مخمنٹری جی یہ جو کانگ پر رہا ہے تاریف کر رہے تھے کی چھٹکی لے رہے تھے کل دگوے سنگ جی اب چھٹکی تو نہیں دگوے سنگ جی کیا ہے کی یہ آج کل خطرناک مود میں چل رہے ہیں ٹائگر صاحب نہیں نہیں ٹائگر تو کبھی اپنے آپ کو انہوں نے ٹائگر تو جو بولتے تھے وہ جنگل سے سیر میں آیا وہ کہاں سے کہاں چل گیا آپ جانتے ہو ٹائگر ابھی جندہ ہے وہاں ڈائیلک نہیں بولتے خیر وہ اپنے چھوڑیں اس کو کیونکہ میں پرساشنی ادھیکار رہا ہوں آپ ریت مافیاں کے برد جو بات کر رہے ہیں میرا اس میں سجاہ ہوئے سرکار کو کی ریت پر مول ادھیکار کس کا ہے پہلے بہت دیکھیں ریت سے جڑے ہوئے کتے لوگ ہیں جو روزگاہ سے سیرے جڑے ہیں وہ دیکھیں یادی آپ نے ان کے روزگاہ کی چندہ کر لی تو یہ چھوٹے چھوٹے ریت مافیا ڈبلہ ہو جاتے ہیں ریت چوری کرتے ہیں وہ اپنے آپ سماپت ہو جاتے ہیں یادی ان کے روزگاہ کی اور ان کے خاند پن کے آپ نے چندہ کر لی دوسرے راجنیت کے حسنے میں کمیشنہ حسنگوابات کے روپ میں دیکھا خدانے نیلام ہوئیں لیکن جو خدانے نیلام ہوئیں کچھ اس طرح کے لوگوں نے لے رکھیں تھی کہ ان کا کوئی مائی واپ تھا نہیں تو ان ویچاروں کے ایگریمنٹ تک نہیں ہو پائے تھے ان کو کلیرنس نہیں ہو پائے تھا تو جہاں پر تو اچھی بات چلو مددس کے راجنس کی چندہ ہو رہی ہے لیکن وہ چندہ سب کے لیے ہونا چاہیے جو بھی بولی بولتے ہیں ان کے لیے نہ کہ کچھ ٹھیکے داروں کے لیے یا کچھ شہد کے لیے لیکن اس کے لیے جروری ہے کہ ہم روزگیار کی چندہ کریں ان گریبوں کے لیے جو ندی کنارے دیتے ہیں اور ان کے لیے جو کھیتی والی اس پر کرتے ہیں ریت پر لیکن جن کے دم پر چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں وہ چاہے کانگریس کی سرکار آئی ہو اس میں گوین سنگ جی کہتے تھے کہ صاحب میں مافی چاہتا ہوں میں یہاں پر عوید ریت پریوہان خرن بند نہیں کروا پائے آپ ہی کی سرکار میں کہا گیا تھا دیکھئے میں بتا رہا ہوں کسی نے کسی کے راجنیت کی سوارت جڑے رہتے ہیں یہاں میں نے آپ کو پہلی بولا نشوارت کام کرنا ہے سب کو ایک جیسا دیکھنا ہے کہ پرٹیکولر ایک چھت کے دی دم پر جا رہا ہے تو کوئی نہیں روکے گا سنگنال گرین ہے میں یہ سر آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنا آسان دیکھئے ہم اس لیے آج آپ کو امنٹری کیے بہت آسان ہے جیدی ایک بار پرساسنگ ادھیکاریوں کو یہ دائت دے دیا جائے ہوگا تو پرساسنگ ادھیکاری پٹواری سے لے کے کمیشنر تک مکس اچیو تک مستدی سے کام کرتے ہیں تو اس دشاں پہ صحیح قدم بڑھ رہے ہیں یہ جدی ہاں فری ہینڈ چھوڑیں اور سب کے ساتھ سمان تک آجے نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ افسر ہے تو اس نے بہوار الگ ہے پرموٹی افسر ہے تو الگ ہے کوئی کسی کا رشتدار ہے تو الگ ہے یہ بھاو نہیں ہونا چاہیے اس کے کام دیکھو پوری طرح کام یہ نہیں کہ آپ نے ایک نے اچھا کام کیا ایک چیز میں کیبل ریت نہیں آج تو انہوں نے ہر مدے پر بھئیے بینا لیے دیئے کام ہونا چاہیے جو پچھلی سرکار میں ہوتا تھا بینا لیے دیئے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پر ہم کو چیک کرنا پڑے گا یہ میں میرے من کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ بریس لوگ بیٹھے ہیں انیتھانا لیں ترپسن یہ چھوٹا بچہ سولہ سال کا سترہ سال کا جو گاڑی اسکوٹا چلانا سیکھ رہا ہے اور جدی وہ پکڑاتا ہے ٹرافک پولیس سے اور وہ رسوات دے کے چھوٹتا ہے وہاں سے اس لڑکے کے مائن میں چیز چلتی ہے نیم نہیں ہے پیسہ سب کچھ وہاں سے ہم کو کرپسن روکنا ہوگا لوگ چوا کے اندر بہت اچھی ویوستہ لاغو کی گئی تھی لیکن آج بھرشتہ چار کی اڈے بن گئے ہیں کیونکہ دوسرے کارالے میں کام بند ہو گئے ہیں ایک گریب آدمی جب تیس سوپے سے لے کے سوڑ پہ ڈیٹھ سوڑ پہ کی فیزہ مانی کرتا تب تک اس کا اپلیکیشن انٹرٹینڈ نہیں ہوتا پہلے کیا ہے کی اپلیکیشن آپ بھائے پوچ بھیج دو تو انٹرٹینڈ ہوتی تھی آوک ہوتا تھا اس میں کام ہوتا تھا اب سب لوگ سے وکی اندر ہیں جب تبھانی جائے گی انہی تمام ویبستاؤں کو تو صدارنے کے لیے یہ پریاس کر رہے ہیں اور اب تو بہت آن لائن چیزیں کر رہے ہیں وہ واتس اپ پر بھیج رہے ہیں خیر میں ایک رمیش جی کا کمنٹ لے لوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں پربین جی رمیش جی یہ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں لگاتر بیٹھ کے ہیں حالان کی جنتہ تک یہ میسیج شاید پہنچانا چاری ہے سرکار کہ اب جو پہلے ہوا اس کو بھول جائے اب بلکل نیا مدھی پردیش آتن نرمبر مدھی پردیش اور بھائے مافیا مکت مدھی پردیش بنانے کی کوشش کتنا کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں پھر جو کباید ہے وہ کامیابی کیور لے جائے گی بہت طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ شیوراج جی کہیں نہ کہیں پرشاشنجک طور پر سخت تو رہے ہیں لیکن وہ سختی ان کی ریگولر نہیں رہی سمیں سمیں پر رہی مجھے ان کا دوہزار آٹھ کا یا دوہزار ساتھ کا ایک ڈائلاغ یاد آتا ہے جب بھی چمبل اور گولیر سمبھاگ میں ڈاکو سمسیا تھی تو انہوں نے کہا تھا یا تو شیوراج رہے گا یا ڈاکو رہیں گے وہ پولیس سکری ہو گئی تھی اور وہاں سے وہ علاقہ ڈاکو مکت ہو گیا تھا ٹھیک اسی پرکار انہوں نے رات پر جاک کر کے سمی کے انکاؤنٹر کا جو آدیش دیا تھا سیوراج کئی معاملے میں سکت تو ہے ایک آئیے دمپتی کے برد بھی انہوں نے بہت سکتی سے لیا تھا ایکشن اور وہ آج تک ان کی لائپ خراب ہو گئے لیکن اس بار ان کا جو دیکھا جا رہا ہے یہ سکتی پرشاہشن پر نیمت دیکھی جا رہی ریگولر دیکھی جا رہی اور لگاتار وہ پرتی دن افسروں کو کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پرشاہشنک طور پر پرشاہشنک عملے پر کسابٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کا کارن یہ ہے کہ یہ پرشاہشن تنتر ہے یہ انگریجوں کا بنایا ہوا ہے جو ایک پرکار سے شوشن کے لیے تھا کلیکٹر کا آدھے کام کلیکٹ کرنا تھا تب ہی تو اس کا نام کلیکٹر تھا تو ایک نمبر میں دو نمبر میں پیسے کلیکشن کا جو سلسلہ تھا وہ پرشاہشن میں بیٹھا ہوا ہے اسی ہفتے اگر آپ نے دیکھی ہوگی شاید ستنا جلے کی خبر ہے یا کہاں کی وگیل کند کی خبر تھی کہ کیول جو موابجے کی راشی دو ورش تک جو پنچائد سیکرٹری تھا اس نے دو سال تک روکا پھر اس کو سسپینٹ کر دیا اب اسی ہی اپتے کی خبر ہے تو پرشاہشن میں اس طریقے سے جو بھرشتہ چار و قدہ چار ہے میں باتھم جی کی اس بات سے تو سہمت ہوں کہ بھرشتہ چار کیلئے جتنا جمعیدار پرشاہشن تنتر ہے اتنا جن سامان نے بھی ہے جن سامان بھی سوچتا ہے ایک سالہ دے لے کر کے کیسے یہ اپنا کام چل جائے تو موٹر طور پر بکیمنٹری کی سکتی نشت روپ سے سرائنی ہے اسی لیے یہ تاریف بپکش نے بھی کی ہے اور ملابت کے برد جب کانگریس نبیان چلایا تھا تو شیوراج نے بھی تاریف کی تھی ملابت کے برد ابیان کی شیوراج نے بھی تاریف کی تھی اس طرح کے جب کام ہوتے ہیں تو لوگ راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے نبیانوں کی پرسنسہ کرتے ہیں لیکن میری اپیکشہ یہی ہے سرکار سے بھی کہ یہ سکتی بنی رہنی چاہیے اور کلیکٹروں سے ایک اور مجھے سنسمرن دھیان آیا دیپیش جی کلیکٹروں سے بات کرنے کا یہ جو انداز ہے یہ بھی شیوراج جی کا پرانا ہے وہ پچھلے کاریکال میں انہوں نے ایک بار بات چیت کر رہا تھا مجھے کی تھی تو مجھے یاد آئی گناہ کلیکٹر نے کوئی جانکاری ان کو غلط دی تھی جو ہفتے بھر بات جب بات سامنے آئی تو کلیکٹر بدل گئے تھے تو کل ملا کر کے ان کی عادت میں بھی ہے اور یہ سکتی ہونی چاہیے پرسنس پر اور سیوراج جی نے تو ایک بار کہہ دیا لیکن جو سمبندید چیپ سیکرٹری ہیں ایڈیشنل چیپ سیکرٹری ہیں پرنسپل سیکرٹری ہیں سمبندید بیباغوں کو ان کو چاہیے کہ اس طرح کی سکتی جو ہے پرسنس پر بنا کے لگ سکے اور وہاں میں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے پرابین جی کیا کہیں گے یہ جو اپچناو کے بعد والے سی ایم شیوراج ہیں بلکل ہر کوئی محسوس کر رہا ہے کہ بلکل الگ حالانکہ جب عام لوگوں کے بیچ جاتے تو ماما ہی ہیں لیکن جب وہ بنترالے میں بیٹھے ہیں جب افسروں سے بات کریں جب میڈیا سے بات کریں تو بلکل ایک الگ انداز یہ کیا خاص باتیں شامل ہوئی ہیں یا آپ لوگ بھی محسوس کر رہوں کافی قریب سے آپ دیکھتے ہیں ان کی کارشائلی کو کیا چیز ہے آپ نے بدلی ہو دیکھی کیا جو فیصلے ہوئے ہیں گوالر کی گھٹنا کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ اکشم ہے پراد ہے کہ صفائی کرمیوں کو پیسہ نہیں مل رہا وہ سڑک پر کچھرہ پھیک دے رہے ہیں جن کی ذمہ داری تھی اور ایسے وہ انہوں نے نگمہ اکت پر ترنت ایکشن لیا کیا کہیں گے پرابنٹ جی یہ جو نگم آیوکت کی جو آپ بات کر رہے ہو یہ فنڈ بچا رکھتے ہیں جنور یہ آگیا مارچ میں نیا بجیٹ آ جائے گا ارے بھائی یہ آپ یہ دیکھئے پانچ ہزار روپے چھہ ہزار روپے جس کو ملتے ہیں اگر آپ رات بھر وہ صفائی کرتے ہیں اگر آپ کے فنڈ نہیں ہیں تو آپ بتائیے نہیں یہاں بھوپال بھیجیے یہاں کہیں نہ کہیں سے آپ کو پیسے بھیجے جائیں گے دو بات بات ہم جی نے کہا چونکہ ہم لوگ پرباکتہ ہیں لگتا چار سال اور پردیش کر سمیتی تمام تو بات ہم جی کی چھترپور میں کلیکٹر تھے تب بھی میں نے ان کا کارکل دیکھا تھا ہوشانگ آباد کمیشنر رہا ہے تب بھی میں ان کا کارکل دیکھا اچھا کارکل گجرا اور وہ میں اس لیے نہیں ان کی تعریف سے بچوں گا کہ وہ کانگریس میں ٹھیک ہے بیشاری کے روپ سے وہ کہیں بھی جائیں پر مجھے لگتا ہے جو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کھلا ہونا چاہیے پر تب کبھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ راجنیتی میں آئے آپ کو تو لگنا چاہیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہیں بھی رہے ہوں اگر کسی کسان کا کسی گریب آدمی کا گھر میں آگ لگ جائے تو کبھی وہ کلیکٹر کے دربا جی کہ وہ نیتا کے گھر ہی جاتے ہیں وہاں کے پاسشت کے گھر جاتے ہیں تو جو وہاں پہ جو عدیکار ہی ہوتا ہے کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر میں وہی پہ آ رہا ہوں جو آم جنتا ہے رکشے والا آٹو والا ہے وہ نیتا کے پاس کیوں جاتا ہے وہ نیتا کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ یہاں سنوائی ہوگی اب وہ کہہ دے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں کلیکٹر ملے اس سے اور وہ جو جو جیسا چاہتا ہے وہیسا نہیں تو آپ کا کارکال رہا ہوگا اچھی بات ہے آج آپ کو راجنیتی میں آنے کا کارن یہی رہا ہوگا کہ اگر کہیں نہ کہیں کچھ آپ کے سپنے مند میں رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پورا کرنے کے استطیق میں آپ راجنیتی میں آئے ہیں میں نے آپ کی طریف کی اچھترپور سے لے کے میں نے آپ سب جگہ کہ آپ کا کارکال بہت اچھا دیکھا ہے اور یہ چرچہ کی ایک دم سے جب آپ آئے ہیں تو راجنیتی میں آنے سے میں نے یہی سمجھایا جا رہا ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ کل شاید شیفراج جی نے کہا تھا وہ میں نے پڑھ لیا کہ ادھیکاری کو آج کل آپ ڈاٹو تو جنسا بلکل بلکل اور دیکھیں یہ نگر ہے پرابنٹ جی کی پاکشو اور پاکشو دونوں کا کام سی ہم شیفراج کر رہے ہیں وہ خود ہی جاگر کر رہے ہیں میٹنگ میں ہر بات نہیں نہیں اور انہوں نے کہا ہے کی مطلب آپ جنتہ کو اگر یا پٹواری کو یا تحسیل دار کو کوئی ڈاٹ رہا ہے اور جنتہ خوش ہو رہی اس کا معنی کیا ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں ابھی کیا ہوا کہ سولہ سو کروڑ وغیرہ کے تمام جائے گئے کہ معافجے کی راشی گئی بیما کی راشی گئی کسانوں کی راشی گئی ان کو تتکل ہو جانا چاہیی تھا اب بینکوں میں کسانوں کا آنا جانا چلا گیا اب انہوں نے کہا کی ملاوٹ کے خلاف میں ہم لوگ نرطم مشاہ جی کے ساتھ لگاتا بیٹھتے تو نرطم جی نے کہا تھا کہ یہ جنتہ کے ہت کی بات ہے یہ اس کے خراب آپ کیسے جاؤ گے ہم لوگ کبھی نہیں گئے پر ہمارا کہنا یہ تھا کہ اس سمیں اس سمیں باتم صاحب بھوپال کے کئی ایسے بڑے ہوتل تھے جو بند ہو گئے تو آج بھی بند ہیں نام لے لیوں چھپن بھو جی ہم تھوڑا مدے پہ رہے میں اسی کی بات کروں ملاوٹ تو ملاوٹ کے جب آپ بات کرتے تھے تمام تو ہمارے پر مشینیں بھی تو ہوں پانیر کا سیمپل لینا آپ نے اس کا ماں بھا دس دن دی آٹھ دن یہی ویوستہ سدھانے کے لیے شیو راج جی نے لگا تر انوپور باجرا کی خرید کی بات کر رہے تھے اس سے پہلے آپ نے آٹھ دن پہلے اور جو شیڈول اور دو تین جگہ کلیکٹروں کا بات کی دیکھئے ہم نیتا لوگ ہیں ہم جنتہ تک جاتے ہیں کلیکٹر صاحب آج کل کلیکٹری سے باہر نکلتے نہیں آپ ایک بات بتا دو میں ایک اور بتا ہاں کلیکٹر صاحب یہ رہے ان کو معلوم ہے کلیکٹری کیسی ہوتی بات ہم نے نہیں دیکھی کلیکٹری کلیکٹر تو نیتاوں کو تک چمکا دیتے انہیں بھی چمکا آئے تھا بیٹھے ہیں ٹی وی ہمارے سامنے باجرا پا کی سرکار تھی انہیں بھی چمکا آئے تھا خود جم بنا لے بھارہ وی افسروں کو کام ہونا چاہیے آپ ہم سے امید رکھتے ہو کہ مانینی منتری کیوں نہیں آتے دور پہ تو بھئیہ کلیکٹر کمیشنر کو کس نے روکا کس نے روکا اور یہ جاتے اس لیے نہیں کہ وہاں سیدھا ان کا سمبن ہے وہ سب پہنچ جاتا بگڑھتا انہی ویوستہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سی ای یہ لگاتار میراثن بیٹھ کے کر رہے بات صاحب کانگریس کی نہیں بات کرتے لیکن ایک پرشاسک کیسا ہونا چاہی جو سی ایم شیم راج کر رہے لگاتا ہے کیا یہ ایک کشل پرشاسک کی خاصیت ہونی چاہیے کی آپ اپنے افسوروں کو بھروسے میں بھی لیں ان کو تاریو بھی کریں ان کو ڈانٹے بھی ان کی غلطی بھی بتائیں کیا غلط ہو رہا یہ بھی بتائیں اور کھلے سارجنک طور پر بتائیں جی پرشاسک کو کرنا چاہیے مخمدر روپ میں لیکن میرا دوسرا کہنا ہے کیا ہے کی آپ دائرے میں رہ کے اپنا کام کرتے رہے اور جنت وہ دائروں کے تحت اپنا کام کرا آج میرے پاس گھر پر آج کی بات بتar ہوں الگ الگ کر کے پندرہ بیس لوگ ملے ہوں گے تو میں نے دو چار لوگ کے پھون آئے ایک چیز میں دیکھتا ہوں جس کا کام نہیں ہو پاتا جو نیو میں نہیں آ رہا تو پھر وہ اپروش کرتا کہ ہم پاور فل بیکتی کے پاس جائے پھر وہ پاور فل بیکتی جو رہتا ہے ایک تو وکیل تو الگ کام کرتی ہیں لیکن جو پاور فل بیکتی دیکھ لینا وہ تھوڑی تو یہ کر لینا ہے تو وہ ہاں پر جو چیز ہے جیدی ادھیکاری کی کلم پہلے چل جائے فائل اس کی ٹیبل پہ نہ رہے ٹھیک ہے تو ادھیکاری تتکال جی اس کو نڈنے دے گا سر آپ نے بولا ہے وہ میں نے تو نیم کے نمسائے کر دیا ہے آپ لیٹ ہو اس کے بعد وہ ادھیکاری یا کوئی بھی اپروچ کرنے والا نہیں کر سکتا میرے کار 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 میں بھی اچھے اچھے لوگ کے فون آئے دی میرے پاس ٹیوی پر فائل دی تو ہو سکتا تھا میں نیم کے برد کام کر دیتا تھا تور سے بھی آتا تھا جی جی وہ افسروں کی جو ٹی میں ان کو ساتھ لے چل نا چاہتے ہیں اور شاید یہ ایک اور بیپکش بھی چاہتا ہے میں ابھی آپ جی آپ نے بات کی ابھی تیسل لیکن کچھ تیسل اتنے سترک تھے مہنی مقومنتری کے بھائی سے نہیں لیکن جنتہ تک وہ راسی پہنچ جائے مارچ دسمبر آگیا مارچ آگیا لیپس نہ ہو جائے تو رات کے انہوں نے دو دو رات تک جا کر ان کے بل تیار کر آئے یہاں تھوڑی شیئے ہو گئی اب وہ پر جس کا نام نہیں تو وہ بڑی اہم بات کہ اگر بپکش کمزور ہے تو سی ایم کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھائی وہ بھلے اپنی سرکار ہے لیکن وہ وہ بھی افسروں کی بھی کمیاں نکال رہے ہیں اور ان کی جو ترٹیاں ہیں یا غلط دھون رہا ہے انہوں نے کہا ہے اب اگر ہوا تو برداشت کے باہر ہوگا اور برخاص تک کروں آئی اس طریقی چیتاب نہیں جو سوال میں نے پربین جی سے کیا تھا میں اس کا جواب آپ سے چاہوں جنتہ کے پیسے سے پیسے ملتی اس لئے جن ہت جواب دار ہونا چاہیے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں شیوراج کی اس کاریکال کی ساری کوشش یہ ہے اس سے پہلے کہ کاریکال میں جن سمرتن بھاجپا بنانے میں بہت سمیہ دیا تھا لیکن اس کاریکال میں پرشا جنتہ کے انمکھ بنے اور جنون روپ کاریکرم بنے وہ بھرشا چار مکت پرشاشن چلے پرشاشن کی جو بدنامی ہے خاص طور سے بینا دیے لیے کوئی کام نہیں ہوتے کتنی سچ ہے کتنی جھوٹے یہ تو الگ بات ہے لیکن بدنامی ہے تو میں سمجھتا ہوں شیوراج جی پرشاشن کو اس بدنامی سے مکت کر سچ پرشاشن کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ ہی ان کے رخ سے ساف دکھتا ہے پرابین جی یہ کوشش ہے اور اس میں کتنی سفلتہ ملے گی کیونکہ محنت تو ہر دن ہو رہی جی شیوراج جی کی سوا میں یہ جو اٹھائیز بدان سوا کی جو بات کرے تھے یہاں پہ جاتی کا گھڑ توڑا اور تمام سماج کے جتے بھی تھے اس کا دوڑا کسانوں کو بچوں کو لگا ماما آگئے وہاں سے بچے چلاتے ماما آئی لابی تو یہاں سے ماما بھی چلاتا آئی لابی تو تو مطلب بچوں کو لگتا تھا سب سکوٹی بند ہو گئی تھی اور ہم جو میریٹ میں بچوں کو جو آئی آئی ٹی اور تمام جگی فیس انہوں نے کہتا کہ ماما دے گا جو بچے گریب تھے انہیں سب کی فیس چال ہوگی تو جنتا چہرہ میں رونا کا گئی اور شیوراج جی کا چھویس گھنٹے کام چھویس سب چیز میں سب جنتا کے ہیت کی سوچ سب جنتا کے ہیت کی اب آپ کلپ نہ کروگے کہ آشوک نگر تمام وہاں پہ آدی بھائی بہنوں کو وہاں پہ ہزار روپے تمام ایسی چیزیں آپ کلپ نہ کروگے اب دوسری بات میں بات صاحب نے بتایا میں معلوم ہے بات صاحب چھتر پور کے جو جلا کینر سے گھوار جگہ پڑتی تحصیل تھی وہ لگ بگ ساگر جلے کو چھوٹی تھی وہاں تک ان کا ہوتا تھا تک کلیکٹر ہارٹ دن میں ایک بار اگر ایک کسی لاش تحصیل منتلیوں سے بھی کہا بتائیے آپ کے کام کتے ہو گئے ایسا نہیں کہ تین سو تین اگر یو جنا تھی اس میں کتی ہوئی تو اگلی بیٹھ میں بھی بتا دی اب وہ لکھ رکھتے کہ اگلی بیٹھ ہوئی تھی اس کے بعد ایک مہینے کی ریو بھی کریں کیا ہوگا اچھے لوگوں کا میں سممان بھی کروں گا اور شیوراج جی کے مو سے کبھی چینٹی کو نہیں مار رہا تو آپ جنتا کے ہیت میں نہیں جاؤگے جنتا کے لیے شیوراج جی کہ سرکار لگنا چاہیے کہ شیوراج کی سرکار ہے انہوں نے آپ یہ کلپ نہ کرو نا کی مہینے والوں سے لے جی سمائے سواپ تو لے لے بات جی افسروں کو یہ سمجھانے کوشش کی جنتا بھگوان ہے جنتا سرو پر اسے دکھ نہیں پہنچنا چاہیے آپ بھی افسر رہے ہیں یہ جو بیٹھ کے ہوتی اس کے بعد افسروں میں کتنا بدل شک کے بعد آپ کو امید ہے آپ نے ایک تارگیٹ ورڈ یوز کیا جتنے